اب دیکھو یار اگر تم لوگ جان سینہ کے فین ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہونے والی گئے کیوں گی گائی ڈبی ڈبی کے کراؤن جوال پر جان سینہ کے سولو سکوت سے ہار جانے کے بعد اب جان سینہ کو ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا ہے ڈبی ڈبی کے سعویر سریٹ کے ناکھ ہمورہ کے پاسبل میچ کو لے کر بیک سٹیج سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی گئے کل ہوئے ڈبی ڈبی کے ساندار منڈے نیٹرو کے بعد روکی بیورسپ سامنے آ چکی گئے ڈبی ڈبی میں لوگن پال ریسل منیا 40 پر کس کو فیس کریں گے اس کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی گئے تو گائی وہیں ڈبی ڈبی کے رویل رمبل وینر کو لے کر ڈبی ڈبی کا پوٹیل سے نیم سامنے آ چکا ہے تو گائی چلیے بنا کسی دری کے سرو کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور گائی سب سے پہلے بات کریں گے منڈے نیٹرو کی بل گائی ار بات کریں یہاں پہ ڈبی ڈبی کے منڈے نیٹرو کی تو گائی یہ بات تو آپ لوگوں بڑیاں سے یاد ہوگی لاشٹ ویگ ڈبی ڈبی کے منڈے نیٹرو کو 1.46 ملین بیورسپ ملی تھی جو کی ڈبی ڈبی کے رو کی ایک لوگ بیورسپ تھی بٹ گائی اس سب سے ڈبی ڈبی کے منڈے نیٹرو کی بیورسپ لاشٹ ویگ کے مقابلے بھی ڈاؤن ہو چکی گئے جہاں پر اس ہفتے ڈبی ڈبی کے منڈے نیٹرو کو 1.45 ملین لوگوں نے دیکھا ہے جو کی لاشٹ ویگ کے مقابلے قریباً 8000 کم بھی اور گائی یہاں پر لگاتار این ایفل کے کمپٹیشن کے وجہ سے رو کی بیورسپ دن پر دن ڈاؤن ہوتی جا رہی گئے بل گائی دیکھنا بہت یہاں دلجسپ ہونے والا ہی کہ اگلے ہفتے منڈے نیٹرو کو کتنی بیورسپ ملتی گئے بل گائی چلیے فلال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جان سینہ کے ہسپیٹل میں بھرتی ہونے کی بل گائی یہ بات تو ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے ڈبی ڈو بی کے کراؤن جور پر سولو سکوا کے جان سینہ کو بیٹ کرنے کے بعد جان سینہ اس سمیں ہمیں ڈبی ڈو بی کے ٹیلیوین پر دیکھنے کو نہیں مل رہے گئے اور گائی یہی جان سینہ کے لگتار گائب رہنے کے بعد اب اس حبتے سوسر میڈیا کے اوپر جان سینہ نے ہسپیٹل سے ان کا پکچر سیئر کیا ہے اور گائی جیسا کہ آپ لوگ اس پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہو جان سینہ اس پکچر میں ہسپیٹل کے اندر بھرتی گئے اور گائی یہی جان سینہ نے اس پکچر کو پوس کرتے ہوئے اس شش کو کنفرم کر دیا ہے کہ جان سینہ نے ان کے عام کی انجری کی سرجری کرائی گئے اور گائی یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے جان سینہ عام انجری سے ڈیل کر رہے تھے بڑھ گائی جان سینہ کی سنجری ہونے کے بعد دی وہ یہاں پر ڈیوڈ بی کی اوپر لگاتار کام کر رہے تھے بڑھ گائی اب کیونکہ جان سینہ نے ڈیوڈ بی سے بریک لے لیا ہے تو گائی جان سینہ فائنلی آج یہاں پر ان کے سرجری کرا چکے گئے اور گائی کیونکہ جان سینہ کی حال فلال میں سرجری ہوئی گئے تو گائی لمبے ٹائم تک ڈیوڈ بی کے اندر ہمیں یہاں پر جان سینہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے بڑھ گائی دیکھنا بہت دلجسپ ہونے والا ہے کہ جان سینہ کے اس سرجری کے بعد جان سینہ ان کا ریکوبری کب اور کیسے کرتے گئے بڑھ گائی چلیے فلال آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں ڈیوڈ بی میں برینڈ نیو ٹائگ ٹیم چیمبرسپ کی بڑھ گائی اور بات کریں یہاں پر ڈیوڈ بی کے ٹائگ ٹیم چیمبرسپ کی تو گائی یہ بات تو ہم سبھی لوگ کو معلوم ہے پچھلے کافی جنوں سے ڈیوڈ بی کے اندر ڈیوڈ بی نے رو اور سمیک ڈاؤن دونوں کے ٹائٹل کو مرچ کر کے رکھا ہوا ہے اور گائی اس سمیہ بھی ڈیوڈ بی کے اندر جیجمنٹ دے رو اور سمیک ڈاؤن دونوں ٹائٹل کو ہیلڈ کرتے گئے بڑھ گائی اب یہاں پر ڈیوڈ بی کے اندر بہت جلڈ ڈیوڈ بی ان دونوں ٹائٹل کو الگ کرنے والی گئے اور گائی اگلے سال ریسل منیا 40 سے پہلے ڈیوڈ بی کا رو اور سمیک ڈاؤن دونوں برینڈ کا ٹائٹل الگ الگ ہونے والا ہے جہاں پر بسکلی اگلے سال ریسل منیا 40 نائٹ ون کے اوپر ڈیوڈ بی کے رو کا ٹائٹم چیم سب الگ ڈیفنڈ ہوگا تو گائی وہیں ریسل منیا 40 نائٹ 2 کے اوپر ڈیوڈ بی کے سمیک ڈاؤن کا ٹائٹل الگ ڈیفنڈ ہوگا اور گائی بہت ہی جلڈ ڈیوڈ بی کے اندر آپ لوگ کو رو اور سمیک ڈاؤن دونوں کے ٹائٹل الگ الگ دیکھنے کو ملیں گے بل گائی دیکھنا بہت دلجسپ ہونے والا ہے کہ ججمنٹیں ان کا یہ ٹائٹل کس کے خلاف ہارتے گے بڑ گائی چلیے فیلہ لاغیں بڑھتے اور بات کرتے ہیں ڈیوڈ بی کے اگلے سال کے رویل رمبل کے ونر کی بل گائی اور بات کریں یہاں پر رویل رمبل کی تو گائی ویسے تو ابھی ڈیوڈ بی کے رویل رمبل کو کریباً دو مہینے سے جارے ٹائم بچا ہے بڑ گائی یہاں پر ابھی سپتے ڈیوڈ بی کے رویل رمبل کے پوٹینسل ونر کو لے کر ڈیوڈ بی کے بیشتے سے بڑا نام سامنے آ رہا ہے اور گائی یہ نام اور کوئی نہ ہوگی بلکہ ڈیوڈ بی کے کرنٹ انٹر کانٹینٹل چیمپین گانتر ہے بل گائی اس سپتے ڈیوڈ بی کے بیشتے سے اپ ڈیوڈ آ رہی گئے کہ پچھلے ڈیوڈ سالوں سے جس طرقے سے ڈیوڈ بی کے اندر گانتر یہاں پر انٹر کانٹینٹل چیمپینگ کے طور پر ڈیوڈ بی کو ڈومنٹ کر رہے گئے اس شش کو دیکھ کر ڈیوڈ بی کے بیشتے پر لوگ کافی جارے گانتر سے خوش رہے اور گائی ویڈ بی کے کافی سارے ہائیر اوفیشیل پوسبلی گانتر کو یہاں پر رویل رمبل کا ونر بھی بنا سکتے گئے اور گائی اگر یہاں پر ڈیوڈ بی گانتر کو رویل رمبل کا ونر بناتی گئے تو گائی ڈیوڈ بی کمپنی یہ میک سیور کرے گی کہ گانتر یہاں پر ڈیوڈ بی کے رویل رمبل کے پہلے ان کا انٹر کانٹینٹل چیمپینگ سیپ کسی نہ کسی سے ہارے بل گائی دیکھنا بہت یہ دلجسپ ہونے والا ہے کیا ڈیوڈ بی کے سواوس رشت کے اوپر میج یہاں پر گانتر کو ہراکا ڈیوڈ بی کے انٹر کانٹینٹل چیمپینگ بنتے ہیں یا نہیں کیونکہ گائی اگر یہاں پر سواوس رشت کے اوپر میج یہاں پر گانتر کو بیٹ کر دیتے گئے تو گائی اس کا مطلب یہ بالکل ہی کلیہ رہے کہ ڈیوڈ بی کمپنی گانتر کو رویل رمبل کا ونر بنانے والی گئے بل گائی اب یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا کہ گانتر رویل رمبل کے ونر بنیں گے یا نہیں بڑ گائی چلیے فلال آگے باتے ہیں ڈیوڈ بی کے اندر لوگن پال کے پاسبل رسل منیا فورٹی میچ کی بل گائی اور بات کرے یہاں پر لوگن پال کی تو گائی جب سے یہاں پر لوگن پال ڈیوڈ بی کے یو ایس چیمپین بنے کے تب سے یہاں پر لوگن پال اس ٹائٹل کو لے کر ہر جگہ گھوم رہے گئے اور گائی لوگن پال کے یو ایس چیمپین بنے کے بعد وہ یہاں پر ڈیوڈ بی برینڈ کو ہر جگہ رپریجنٹ کر رہے گئے بات گائی جہیں اب ڈیوڈ بی کے رسل منیا فورٹی کے اوپر لوگن پال کی پاسبل یو ایس ٹائٹل میچ کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی گئے جہاں پر اس اپنے ڈیوڈ بی کے بیش ٹیس سے اپ ڈیٹ آ رہی گئے کہ لوگن پال رسل منیا فورٹی کے اوپر پاسبلی ان کا یہ ٹائٹل کیون اوینس کے خلال ڈیفنڈ کر سکتے گئے اور گائی لوگن پال اور کیون اوینس کے پاسبل میچ کو ٹیس کرنے والی گئے اور اس سمیں ڈیوڈ بی کے بیش ٹیس کے اوپر ڈیوڈ بی انٹرنلی ان دونوں کے رسل منیا فورٹی میچ کو لے کر ڈسکسن کر رہی گئے اور گائی اگر سب کچھ صحیح جاتا ہی تو بہت جلد ڈیوڈ بی کے اندر آپ لوگ کو کیون اوینس اور لوگن پال کے بیش بے ڈیوڈ بی کے یو ایس چیم سب کے لیے رسل منیا فورٹی پر میچ دیکھنے کو ملے گا بل آپ لوگ کیون اوینس پر سے لوگن پال کے بیش بے رسل منیا فورٹی پر یو ایس چیم سب دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں آپ لوگ میں یہ کومنٹ کر کے بتائیں گے بڑ گائی چلیے فلہ لاغے بڑھتر بات کرتے ہیں سی ام پنک کے رٹن شٹیٹس کی بل گائی یہ بات تو میں اولڈی ایلیٹ مینٹ چینل کے اوپر بتا چکا ہوں کہ اس سمیہ ڈیوڈ بی کے اندر سی ام پنک کو لے کر کوئی بھی باتیں نہیں چل رہی گئے اور گائی ڈیوڈ بی کے بیش ٹیٹس کے اوپر کسی کو بھی اس چش کو لے کر بلکل بھی آئیڈیا نہیں گئے کہ سی ام پنک ڈیوڈ بی کے سواوس ریچ پر ریٹرن کریں گے یا نہیں بڑ گائی یہیں اب ڈیوڈ بی کے اندر سواوس ریچ پر سنس کے ناکھا مورا کیا کرنے والے گئے اس کو لے کر بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی گئے بل گائی یہ بات تو ہم سبھی لوگ کو معلوم ہے پچھلے کاپتی ہفتوں سے ڈیوڈ بی کے منڈر اٹرو کے اوپر سنس کے ناکھا مورا ان کے مشری اپننٹ کو ٹیش کر رہے گئے اور جس طریقے سے ناکھا مورا ان کا پرومو کٹ کر رہے گئے اسے دیکھ کر اس چش کو لے کر لمبی رومر چل رہی گئے ہونے والے گئے بڑھ گائی ناکھا مورا پی پر بیو پر کیا کریں گے اس کو لے کر کسی بھی رسلر یا کسی کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور گائیش کرنٹلی ڈیوڈ بی کمپنی اس چش کو پوری طرح سے سیکرٹ رکھ رہی گئے کہ ناکھا مورا سواوس ریچ پر کیا کرنے والے گئے بل گائیش دیکھنا بہت دلجسپ ہونے والا ہی کہ ڈیوڈ بی سنس کے ناکھا مورا کے ساتھ کیا کرتی گئے اور گائیش اگر یہاں پر پنگ ریٹرن ہونے والے گئے تو گائیش اس چش کے ناکھا مورا کے خلاف ہوگا اور گائیش پاسبلی پی پر بیو کے اوپر ہمیں یہاں پر سی ایم پنگ ناکھا مورا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے بل گائیش اب یہ تو سواوس ریچ کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ سی ایم پنگ ریٹرن ہو کر ناکھا مورا کو فیس آف کرتے ہیں یا نہیں بل گائیش فیلال کے لیے باج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو بے بل گائیش تب تک کے لیے گوڈ بائی گوڈ نائٹ اینڈ بینگ